ہلو دوستو سواجہ تھے آپ کا جی کے ویت عظیم یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوالہ مکھی دوستو پچھلے والے ویڈیو میں ہم نے پلیٹ ہیورتن کی اور پردھوی کی آنترگ سے نچنا کے بارے میں جانا تھا آج ہم ٹاپک ہمارا جوالہ مکھی اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تب یہ والی ویڈیو آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گی میں نے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دیا ہے آپ وہاں پہ کلک کر کے اسے دیکھ لیں کرتے ہیں شروع دیکھیں جوالہ مکھی ہے کیا جوالہ مکھی وہ ہوتے ہیں جو پرپٹی پر یعنی کرسٹ پر کرسٹ پر وہ چھدر جس سے گرم پیگھلے آوستہ میں لاوہ باہر آتے ہیں اور گیسے بھی آتی ہیں باہر اس چھدر کو کہتے ہیں جوالہ مکھی یعنی وہ جو چھدر ہوگی اس کو ہم جوالہ مکھی کہتے ہیں اور اس جوالہ مکھی کے نکلنے سے دھیرے دھیرے بھرنے سے بنتا ہے جوالہ مکھی پرورت بن جاتا ہے جیسے یہاں پہ بنا ہوا ہے جوالہ مکھی پرورت بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں جوالہ مکھی اب بات یہ آتی ہے کہ جوالہ مکھی آخر بنتے کیسے ہیں تو دیکھیں پچھلے والے میں میں نے بتایا تھا پلیٹ والے پلیٹ ہی برتنیکی میں کہ پلیٹے جو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں ویناشی پلیٹے ویناشی پلیٹوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھاری پلیٹیں ہلکی پلیٹوں کے نیچے دب جاتی ہیں اور یہ بھاری پلیٹ ہے اور یہ ہلکی دب جاتی ہیں اور یہ کرسٹ جو ہے یعنی پلیٹیں کرسٹ کا ٹوٹا ہوا بھاگ کہلاتا کہ پلیٹ وہ پرثیوی کے ایتھنو اسفیر میں پہنچ جاتا ہے ایتھنو اسفیر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دوربالتا منڈل اس میں اچانک بھوکمپی ترنگو کا ویگ گھٹ جاتا ہے دوسری چیز ایتھنو اسفیر جو ہے منٹل کا ہی ایک بھاگ ہے جو کرسٹ کے ٹھیک نیچے استحت ہے وہی سے یہ گرم پدارت پلیٹھوی پر آتے ہیں جب درارے بن جاتی ہیں تو ان چھدروں سے ہو کہ یہ گرم پدارت باہر آتا ہے جس کو کہتے ہیں لاوہ دیکھیں زیادہ تر جو جوالا مکھی استحت ہیں وہ ویناشی پلیٹو کے کنارے استحت ہیں اور جو باہر آتا ہے پدارت اس کو کہتے ہیں لاوہ لاوہ دو ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں ایسیڈ لاوہ اور بیسک لاوہ یعنی عملی لاوہ اور چھاری لاوہ ایسیڈ لاوہ میں زیادہ تر سیلکا کی ماترہ سیلکا کے آکسائیڈ کی ماترہ جو ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جبکہ بیسک لاوہ میں اس میں کیلسیم کے ہائیڈر آکسائیڈ اور میکنیسیم کے ہائیڈر آکسائیڈ زیادہ ہوتے ہیں ایسیڈ لاوہ جو ہوتا ہے وہ چپ چپا ہے اور وہ بہتہ کم ہے جبکہ بیسک لاوہ بہتہ ہے آسانی سے اس کے بعد آتے ہیں کہ جوالا مکھی سے کون سے پدارت باہر آتے ہیں یاد رکھیں کہ سب سے ادھک جوالا مکھی سے اگر باہر آنے والا کوئی چیز ہے تو وہ ہے جلواسپ سب سے ادھک جلواسپ ہی آتا ہے کیونکہ جب پلیٹے آپس میں ایک دوسرے اوپر مہا ساغروں میں جب چڑھ جاتی ہیں تو ان پلیٹوں میں گھس جاتا ہے جل مہا ساغر یہ جل بھی گھستا ہے اور یہ کمزور ایریے سے ٹوٹ کر باہر آتے ہیں جوالا مکھی وہی پر ہیں جہاں پردھوی کے سب سے دوربل اسطحان استحت ہے جیسے پری پرشانت پیٹی یعنی پرشانت مہا ساغر کا چاروں طرف کا ایریہ سب سے ادھک جوالا مکھی وہی پر ہیں اس لئے اس ایریے کو آگ کی انگوٹھی یا فائر آف رنگز بھی کہا گیا اسے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے آگ کی انگوٹھی وہ پرشانت مہا ساغر کے جو اسطحلی بھاگ ہیں اور ساغری جہاں ملتے ہیں وہی پیستی تھے اور اس کے بعد آتے ہیں پھر دوسرا اس میں سے ہوتا ہے سلفر ڈائی اکسائیڈ اور گرم لاوہ اور یہ گرم لاوہ تھنڈا ہونے پہ گرنائٹ اور بیسالٹ کا روپ دھارت کرتے ہیں اگر آپ چٹانوالا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اسے ضرور سے دیکھئے اور جو جوالا مکھی سے کچھ ٹھوس چیزیں جم کے جو باہر آتی ہیں چھرے کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوتے ان کو کہتے ہیں ٹف کہتے ہیں مٹر کے دانیتنا اس سے تھوڑے سے بڑے آکار جو ہوتے ہیں ان کو لیپیلی اور بڑے جو آکار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بوم اور اس سے بھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بریسیا کہا گیا ہے جوالا مکھی دھماکے کس ٹائم جو باہر آتے ہیں جب جوالا مکھی دھماکہ ہوتا ہے تو سیرز کا مکھ اڑ جاتا ہے اور اس کے دوران اس طرح کے پدارت بنتے ہیں چھوٹے والے کو ٹف کہیں گے اس سے بڑے والے کو لیپیلی اس سے بڑے والے کو بم اور اس سے بڑے والے کو بریسیا کہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ جوالہ مکھی کے پرکار اب جوالہ میں کچھ بھاگ کو بھی جان لیجیے تو جوالہ کے کچھ بھاگ ہوتے ہیں ایک جوالہ مکھی مکھ دوسرا ہوتا ہے جوالہ مکھی نلی جس سے لاوہ پدارت باہر آتا ہے اتنے اس سفیر سے اور یہی ہے اب باہر آتا ہے اس کو کہتے ہیں نلی جیسے یہ دیکھئے نلی اور اگل بگل بھی چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں جوالہ مکھی اس کے ساکھائیں بھی ہوتی ہیں مکھ کو کہتے ہیں کریٹر کریٹر کہتے ہیں اور جب کریٹر بہت بڑا روپ دھارن کر لے بہت بڑا روپ دھارن کر لے تو اس کو کالڈورا کہتے ہیں کالڈورا کہتے ہیں اس کو جوالہ مکھی کے مکھ کو جس سے گر پدار باہر آتے ہیں اب آتے ہیں جوالہ مکھی کے پرکار یہ بہت ہی امپورٹنٹے پرکچھاؤں کی درشدی سے جولمکہ کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے ایک ادھگار کے آدھار پہ اور دوسرے کو ادھگار کی اوہدھی کے آدھار پہ ادھگار کے آدھار پہ جن کو باٹا گیا ان میں پہلا ہے دراری ادھ بھیدن یعنی زمین یہ وہاں پہ استحت ہیں جہاں پہ سن ناتمک پلیٹے ہیں سن گرچناتمک پلیٹے ہوئے ہیں جب دو پلیٹے ایک دوسرے سے دور جاتی ہوں اور بیچ کا لاوہ باہر آ جائے اس فیر سے کھالی والے آستان میں لاوہ باہر کے آ جائے اس دوران اس طرح کے جوالہ ہکھی کو کہتے ہیں لاوہ کا پٹھار لاوہ باہر آتا ہے اور زمین پہ پھیل کے جم جاتا ہے لاوہ گمبت بنتا ہے یہ اچانک جمع ہو کے اس طرح گمبت کا آگار دھارون کر لیتا ہے تھنڈا ہونے پہ یہ گرنائٹ یا بیسال کا روپ دھرٹ کر لیتا ہے اس کے بعد آتا ہے کیندری ادھ بھیدن دوارہ کیندری ادھ بھیدن کا ارث ہے کہ یہ پھٹنے کے اسٹائل ہیں یہ طریقے ہیں اس کے کس طرح سے ادھگار یہ کرے گا پہلا ہے ہوای تلے ہوای تلے میں سب سے بڑی ان کی حصصتہ کیا ہے کہ ان سے ہلکہ ہلکہ بھاپ کی طرح واسپ باہر آتے ہیں گیز اور اس کے بعد دھیرے سے پھٹنا چالو ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر ہوای کا کلائیو ہے اس ٹرامبولی تلے اٹلی میں لپاری دیپ پر اسٹی تھے اس ٹرامبولی اور اس کو کہتے کیا ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ زمین سے اس میں جب پھٹنا چالو ہوتا ہے گیز تو اس سے گیز کے ساتھ آواز بھی آتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے لاوہ بہتا ہے دوسرا آتا ہے ہلکینین تلے ہلکینین تل کے سب سے بڑی سستہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں گرج کے ساتھ اور سمیں سمیں پر لاوہ بہار آتا ہے بہت بڑا اس میں دھما کا کوئی نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ویسویت تلے اس میں بھی اسی ٹائپ کی ہی ہوتی ہے سمیں کے ساتھ دھرے لاوہ بہار آتا ہے اس کے بعد آتا ہے پیلین تلے دیکھیں پیلین تلے جو ہوتا ہے سب سے بھیانک ہے اور خطرناک اور ویناشکاری ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک کچھ سمیں بعد سانت رہنے کے بعد جوالہ موکی ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے اس کی جانکاری لگانا بہت تیڑھا کام ہے کہ یہ جوالہ موکی کب پھٹے گا تو یہ سب سے ادھیک ویناشکاری ہیں پیلین تلے ویناشکاری ہیں یہ اس طرح کے تھے ادھ بھیدن کے آدھار پہ اب اس کے بعد آتے ہیں ادھگار کی عوضی کے آدھار پہ ان کو تین بھاگوں میں بھٹا گیا ان کو دو تھا ایک کیندری ادھ بھیدن اور ایک دراری ادھ بھیدن تھا اس میں تین ٹائپ کے ہیں سکری جوالہ موکی پرسپت جوالہ موکی اور شانت جوالہ موکی نام سے ہی ہے سکری جوالہ موکی وے جوالہ موکی جن سے ہمیشہ لاوہ پدارت واسپ جل واسپ باہر آتے رہتے ہیں اس میں ایٹینا اٹلی میں ستی تھے اس ٹرامبولی اٹلی میں ستی تھے اس ٹرامبولی کو ہی اس کو کہتے ہیں بھومد ساگر کا بھومد ساگر کا پرکاش اسطمب کہتے ہیں پرکاش اسطمب کہتے ہیں اسے اس کے بعد آتا ہے کیلائیو ہوای دیپ پہ ستی تھے یہ کوٹو پیکسی ایکوادور میں ستی تھے یہ دنیا کا سب سے بڑا جوالہ موکی پروت ہے ایکوادور میں دکچنی امریکہ میں یہ دیش ہے اس کے بعد آتا ہے اسٹرامبولی یہ لیپاری دیپ پہ ستی تھے اٹلی کا یہ بھاگ ہے سسلی میں ستی تھے یہ ماؤنٹ ایرے بس ایک ماتر انٹارک کا ٹکا میں جاگریت جوالہ موکی ہے یہ ماؤنٹ ایرے بس کہاں پہ ہے انٹارک ٹکا پہ اوجس ڈیل سالادو یہ دنیا کا سب سے اونچا سکریے جوالہ موکی ہے سب سے اونچا سب سے بڑا کون تھا کوٹو سب سے اونچا سکریے جوالہ موکی کون سا ہے اوجس ڈیل سالادو یہ انڈیز پروت ساخہ پہ ستی تھے اور یہ ارجنٹینہ اور چیلی کے سیما پہ ستی تھے مونا لوہ یہ ہوای دیپ پہ ستی تھے پرشانت مہا ساغر میں بیرن بیرن یہ بھارت میں ستی تھے انڈو مان نی کو بار میں بھارت کا ایک ماتر جاگریت جوالہ موکی یعنی سکریے جوالہ موکی اس کے بعد آتا ہے پرشبت جوالہ موکی اس نے پہلا آتا ہے ویسوویت اٹلی میں ستی تھے دوسرا آتا ہے کرکٹ آو انڈو ہیشیاں میں آتا ہے یہ پیلین تل ہے ایک بیک دھماکے سے یہ پھٹ گیا تھا پرشبت جوالہ موکی وہ ہوتے ہیں جو کبھی پھٹے تھے اور جو اب کبھی پھٹنے کی ان میں سمبھاؤنا ہوتی ہے دو سو چار سو سال پہلے کبھی وہ پھٹے تھے ابھی بھی ان میں گیا سے دھیر دھیرے بہار آتی ہیں یا اس کی کچھ سمبھاؤنا ہوتی ہیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ کرکٹ آو انڈو ہیشیاں کیا ساتھا کہ ایک دھماکے میں پوری پروت چوٹی اڑ گئی یوں یہ ہنی ہوئی تھی اور جن اور دھن کی بہت زیادہ ہانی ہوئی تھی اس کے بعد آتا ہے جاپان کا فیوجی یاما یہ جاپان میں اس تیت ہے اس کے بعد آتا ہے اگلا ہے کوالٹی اس کی تھرڈ والی وہ ہے شانت جوالا مکھی یہ جوالا مکھی وہ ہیں جو کبھی اُدھگار تو لیے تھے جن سے لاوہ باہر آیا تھا پر بھویس میں یا اتحاس میں اپنا ان کی پھٹنے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے ان سے نکلنے والے جو جوالا مکھی لاوہ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں پلیٹوں کے گھسکنے کے کارن ان کے چھدر کیا ہے بند ہو چکے ہیں اس میں ہے کوہ سلطان ایران میں اس تیت ہے دوسرا ہے دیو بند یہ بھی کہاں پہ ہے ایران میں اس تیت ہے پوپا میانمار میں اس تیت ہے کلی منجارو تنجانیا میں اس تیت ہے افریقہ مہادیپ میں اس کے بعد ہے چمبراجو ایکوادور میں اس تیت ہے اور ایک آنگا گوہ انڈیز روط پہ اس تیت ہے یہ اور یہ آجنٹینہ اور چیلی سیمہ پر اس تیت ہے اور یہ ویسو کا سب سے اونچا شانت جوالا مخی ہے سب سے بڑا جوالا مخی روط کوٹو پیکسی ایکوادور میں سب سے ادھیک اونچائی والا یا اونچائی پر اس تیت جاگریت جوالا مخی کون سا ہے تو اوجس ڈیل سالادو ارجنٹینہ اور چیلی کے سیمہ پر اور سب سے اونچائی پر اس تیت شانت جوالا مخی وہ ہے ایک آنگا گوبا یہ کارن تھے جوالا مخی کے پھٹنے کے اور ان کے پرکار اور یہ کہاں کہاں پر اس تیت ہیں کس اسٹیٹ راج میں یا کس دیش میں اس تیت ہیں کس نام سے ان کو جاتا ہے میں نے اسے دکھایا ہے اسے پرکچھاؤں میں پوچھے گئے ہیں خاص طور سے ایک دیوسی پرکچھاؤں میں تو یہ جوالا مخی کا ایک چھوٹا سا ہیڈیو تھا مجھے امید ہے کہ آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اسے آپ لائک کریے اور پڑھنے والے لوگوں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تو ملتے ہم اگلے ہیڈیو میں تک کے لئے الویدہ جائے ہند